بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین الذین ازہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُبُوكِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ عَجْمَعِينَ اَمَّا بَعَدْ کَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ سَلَوَاتِ بَعَوَاتِ مالک میرے عزیز مظہر حسین کی یہ صحیح محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائی دامن وقت میں اتنی غصت نہیں ہے کہ کوئی طویل خطاب کیا جائے اور قسمت آپ کی کہ مولوی کے اوپر مولوی رکھ کے پڑھوایا جا رہا ہے توجہ ہے یا نہیں اور پھر اوپر سے گرمی بھی ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے عقیدے کو آپ کی حمد کو کہ اتنی گرمی میں دو دو تین تین مولویوں کو ایک ساتھ سن رہے ہیں تو اگر آپ کی توجہ ہو تو میں نوکری کا آغاز کروں اور جو مجھے جانتے ہیں تو وہ یہ بہتر جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر مجلس میں ایک مخصوص انداز میں ایک مخصوص دعا مانگا کرتا ہوں دعا مانگنے لگوں خالق کے کائنات اثر حاضر کے وجہ اللہ اثر حاضر کے این اللہ اثر حاضر کے نفس اللہ اثر حاضر کے اذن اللہ اثر حاضر کے لسان اللہ جن کی توجہ میری طرف ہے جو ذکر سننے کے لئے آئے ہیں ذاکر سننے کے لئے نہیں جو علی کی مدحد سننے کے لئے آئے ہیں جو ثواب لینے کے لئے آئے ہیں عصر حاضر کے وجہ اللہ عصر حاضر کے لسان اللہ عصر حاضر کے اذن اللہ وہ امام کے اللہ قرآن میں جس کے لئے کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم انکنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو تو میرا بقایا تمہارے لئے اچھا ہے اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو پھر خبردار ہو جاؤ میرا بقایا تمہارے لئے تلوار اٹھا کے آ رہا ہے توجہ توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں وہ امام کے خود اللہ جس کے لئے قرآن میں کہتا ہے فَانْتَذِرُوا وَعَنَا مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ تم بھی انتظار کرو میں اللہ بھی خود اس کا انتظار کر رہا ہوں وہ امام کے کعبہ کو بھی جس کی آمد کا انتظار ہے وہ امام کے مسجد کو بھی جس کی آمد کا انتظار ہے وہ امام کے قبلے کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے مسجد نبوی کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے نجفِ اشرف کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے مشہد مقدس کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے کربلہ مولا کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے امام مصطفیٰ کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے عبا محمد کو بھی جس کا انتظار ہے وہ امام کے ذل جناب کو بھی جس کی آمد کا انتظار ہے اور اگر جملہ سنو تو جملہ آپ کے دلوں پہ لکھنا چاہتا ہوں وہ امام کے کائنات کے اوپر پھیلا ہوا اللہ کا عرش جس جوتی کے تلوے کو چومتا رہا وہ جوتی اس امام کے تلوے چومنے کے انتظار میں ہے اللہ اس امام کا اس کائنات میں جلد آز جلد ظہور فرمائے جو اس کائنات میں ظہور کر کے جبرائیل سے بام کعبہ پہ آزان دلوا کے عیسیٰ ابن مریم کو اپنے پیچھے نماز پڑھوا کے کائنات کے ہر لا شعور کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجور کے بتائے کہ وہ منکر سن علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے آل محمد سلامت رکھیں آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں عقیدے کا دفاع کیا ہے آغا صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت دیوٹی میرے عزیز کر گئے ہیں اس کی ہی کو تھوڑی سی کم رکھنا میں انہوں نے کیا ہے عقیدے کا دفاع میں بتانے لگا ہوں بہی عقیدہ اگر آپ کی مرضی ہو تو اگر آپ کا دل ہو تھکے نہیں بیٹھے تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے مشہور زمانہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ چُٹکلوں کا عادی نہیں علم سنانے کا عادی ہوں جنہیں علم سے پیار ہے اور جو جانتے ہیں کہ اللہ کے حقیقی علم کا نام عالی ابن عبی طالب ہے توجہ چاہتا ہوں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ خبردار اللہ کی رحمیں مارے جانے والوں کے لیے یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں جنہیں قرآن سے محبت ہے یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں بَلْ اَحْيَاُنْ بَلْ کہ وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تم جو انہیں مردہ سمجھتے ہو وہ تم شعور نہیں رکھتے یہ قرآن کا مزاج ہے تم شعور نہیں رکھتے اب اللہ نے کیا کہا کہ جو اللہ کی راہ میں مر گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں اچھا یہ اللہ کی راہ کونسی ہے توجہو بھئی توجہو بھئی توجہو مومنین آتے رہیں گے میرے طرف دیکھئے گا یہ اللہ کی راہ کونسی ہے کہ جس میں اتنی طاقت ہے کہ ظاہراً مرے ہوئے کو بھی مردہ نہیں کہنے دیتی بھئی جس کی توجہ ہوگی اس کو سمجھ آئے گی کہ اتنی طاقت اس راہ میں کہ ظاہراً مرے ہوئے کو مردہ نہیں کہنے دیتی اچھا کیا ہے یہ راہ لغتِ عرب میں بیٹھ جو بھئی لغتِ عرب میں راہ کے لیے راستے کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں جو علم لینے آئے ہو لغتِ عرب میں راستے کے لیے تین لفظ استعمال ہوتے ہیں کون کون سے ایک یہی جو میرا موضوع ہے اس سبیل سبیل اللہ اللہ کا راستہ اس سرات وہ بھی راستہ سراتِ مستقیم وہ بھی راستہ اس طریق وہ بھی راستہ طریق کا مطلب بھی راستہ سرات کا مطلب بھی راستہ سبیل کا مطلب بھی راستہ سرات کا مطلب بھی راستہ اب جن کی توجہ ہے جو باہر نہیں میری طرف دیکھ رہے ہیں سرات کا مطلب راستہ طریق کا مطلب راستہ سبیل کا مطلب راستہ اللہ نے یہ تینوں لفظ قرآن میں رکھے ہیں سبیل بھی قرآن میں سرات بھی قرآن میں طریق بھی قرآن میں طریق بھی قرآن میں سرات بھی قرآن میں سبیل بھی قرآن میں اب جس کے دل میں خون نہیں بلکہ علی بستا ہے وہ یہ جملہ محفوظ کرے تینوں کے تینوں لفظوں کا مطلب ہے راستہ اور اللہ نے یہ تینوں کے تینوں لفظ علی کو عطا کر دیئے ہیں توجہ 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 اللہ نے تینوں لفظ علی کو دیئے ہیں کیسے اچھا یہ جو طریق ہے اس کی جمع ہے تو رک توجہ بھئی علم سنا رہا ہوں جو علم کی قدر کرتی ہیں جو لفظ طریق ہے اس کا جمع ہے تو رک اب سننا جملہ کہ مولا کے لئے اتطریق کہاں استعمال ہوا کوفے کا ممبر ہے رسول کا بھائی حسنین کا بابا سیدہ کا شوہر کعبے کا گوھر کل ایمان نجوم کی جان میرے آقا ممبر پہ تشریف فرما ہے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں سلونی سلونی توجہ 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 سلونی سلونی قبلان تف کے دونی انی آلمو تورو کی سماوات والعرض اور لوگوں پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں میں زمین و آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں تورو کی سماوات والعرض زمین و آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں مولا زمین میں تو راستے ہوتے ہیں یہ آسمان میں راستے کیسے بن گئے کہا خاموش اگر آسمان میں راستے نہ ہوتے تو فرشتے روٹیاں لینے کیسے آتے عیسیٰ آسمانوں پہ کیسے جاتے اچھا مولا راستے ہیں تو پھر آپ کیسے جانتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ تم نے نہیں دیکھا آدھی رات کے وقت سوئے ہوئے محمد کو جب جبرائیل لینے آیا تو ابھی محمد صدرہ پہ تھا اور علی پردے کے پیچھے بہنچ گیا علی پردے کے پیچھے بس آخری دو جملے ختم کرنے لگا ہوں یہ طریق علی کے لیے الطریق علی کے لیے دوسرا السراط جس کے لیے فرمایا اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت فرما سراط مستقیم کی اللہ نے اسی ایک لفظ کی خاطر امت مصطفیٰ کو پانچ مرتبہ وضو کر کے مسلح پہ کھڑا کرنا واجب کر دیا دن میں پانچ مرتبہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ آخر یہ سراط مستقیم ہے کیا کہ جس کے لیے دن میں پانچ مرتبہ اللہ نے ہمیں مسلح پہ کھڑا کیا کبھی کہتا ہے رکو کرو کبھی کہتا ہے سجدہ کرو پھر جب سر اٹھاتے ہیں پھر کہتا ہے پھر اہدن السراط المستقیم پھر سراط مستقیم کا ذکر کرو اے رسول اللہ ہمیں بتائیے تو سعی یہ سراط مستقیم کیا ہے اس وقت میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہازہ سراط علی یا مستقیم میری سراط مستقیم کا نام علی ہے یعنی سیدھا راستہ علی ہے جو علی کے پیچھے چلا وہ صحیح ہے جو علی سے ہٹ گیا گمراہ ہے وہ گمراہ ہے یہ دو ہو گئے اتریق اصراط اب ہے اصبیل اللہ کی راہ جس میں اتنی طاقت ہے مظہر بھائی ملک صاحب اتنی طاقت ہے کہ ظاہراں مردے کو مردہ نہیں کہنے دیتی کہتی ہے اس کو زندہ کہو یہ اصبیل کیا ہے کیوں کائنات میں جو بھی کام ہوتا ہے فی سبیل اللہ کوئی کسی کو روٹی دیتا ہے فی سبیل اللہ کوئی کسی کو پانی دیتا ہے فی سبیل اللہ کوئی کسی کو گندم دیتا ہے فی سبیل اللہ کوئی کسی سے مدد لیتا ہے فی سبیل اللہ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے فی سبیل اللہ اب جس کی توجہ ہے اس کے دل پہ یہ جملہ نقش کرنا چاہتا ہوں یہ فی سبیل اللہ ہر کام فی سبیل اللہ روٹی لی فی سبیل اللہ پانی پلایا فی سبیل اللہ خیرات دی فی سبیل اللہ کسی کو پیسے دیے فی سبیل اللہ کسی کی مدد کی فی سبیل اللہ کسی سے مدد مانگی فی سبیل اللہ یہ سب ہے فی سبیل اللہ تو آئیے قرآن ہے قرآن کے وارث سے پوچھیں مولا یہ سبیل اللہ کیا ہے کہا ولایت اللہ سبیل اللہ اللہ کی سبیل سے مراد ہم چودہ کی ولایت ہے اب جو روٹی دیتا ہے جو پانی دیتا ہے جو مدد کرتا ہے اگر ہماری ولایت پہ ہے تو اس کا ثواب ہے نہیں تو مدد کرے تب بھی گناہ نماز پڑے تب بھی گناہ لکھا جائے جو بھی کرے تب بھی جو بھی کرے بسم اللہ یہ ہے اس سبیل سبیل اللہ میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے اچھا پھر کیا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَالِ انہیں مردانہ کہا بلکہ وہ زندہ ہیں آخری جملہ نوکری تمام آقا حسن بادشاہ علیہ السلام مولا کے پاس بابا کے چند صحابی آگئے آقا علیہ کی شادت کے بعد کہنے لگے مولا ہمارا بڑا دل کرتا ہے آپ کے بابا کو دیکھیں آپ کے بابا سے ملیں آپ کے بابا کو مصافحہ کریں لیکن ہماری قسمت کہ آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے مولا نے کہا خبردار تم نے نہیں سنا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ علی چلے گئے بھئے علی کی شہادت ہو چکی ہے آقا حسن کہہ رہے ہیں تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ علی چلے گئے انہوں نے کہا مولا قرآن ٹھیک ہے رہے لیکن پھر ہمیں تو نظر نہیں آتے پھر میں پھر اللہ نے کہا بھی تو ہے وَلَا كِلَّا تَشُورُونَ تم شعور نہیں رکھتے آئے 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 میرا سلام ہے جو اس جملے کو سمجھا ہے تم شعور نہیں رکھتے اچھا مولا پھر شعور دینے والے بھی تو آپ ہیں شعور دینے والے بھی تو آپ ہیں ذرا چاند لمحے کے لیے شعور کی خیرات کر دیں تاکہ ہم آپ کے بابا کو دیکھ سکیں مولا نے سب کے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور دیکھا ہاں دیکھو ذرا میں نے حجرے کی طرف بس ہاتھ کا پھرنا تھا اب جو حجرے کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ جو مسجد میں شہید ہوا تھا وہ کرسی پہ بیٹھ کے مسکر آ رہا تھا کرسی پہ بیٹھ کے مسکر آ رہا تھا علی مسکر آ رہے تھے اچھا مولا علی بیٹھے ہیں جنہیں کی شہادت دیکھیں کہاں یہ تو دیکھا ہے اب ایک اور سنو گے کا مولا سنائیے کہ اسی طرح میرے بابا کے پاس آکے خلیفہ اول نے کہا تھا کہ رسول اللہ چلے گئے اب ہم اچھی اچھی حدیثیں کس سے سنیں گے بھئی توجہ چاہتا ہوں بوش تو نہیں بن رہا زینو پہ اب ہم اچھی اچھی حدیثیں کس سے سنیں گے رسول اللہ تو چلے گئے کہا جیسے میں نے تمہیں کہا خبردار ایسے نہ کہنا قرآن جو کہہ رہے والا تقولو اسی طرح میرے بابا نے کہا خبردار ایسے نہ کہو قرآن جو کہہ رہے والا تقولو جو اللہ کی راہ میں چلے گئے انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں تو خلیفہ ایول نے کہا اچھا یا ایلی اگر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے کہا ولاک اللہ تشورن تم شعور نہیں رکھتے کہا پھر شعور دے دیجئے کہا میرے بابا نے ایسے ہی سر پہ ہاتھ پھیرا تو تک خلیفہ ایول چلتا ہوا قبر مصطفیٰ پہ آیا کہ قبر بھٹی اور رسول اللہ باہر آئے اور باہر آکے کہنے لگے تمہیں جو میں کہتا رہا تھا علی کی ولایت نہ چھوڑنا علی کی ولایت نہ چھوڑنا علی کی ولایت نہ چھوڑنا تم نے خود کو میرے ممبر پہ بٹھایا اور علی کا ہاں کا ہٹا دیا تم نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُول لِمَا يُبْتَلُو فِي صَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَا انہیں مردہ نہ کہو بس اللہ کی راہ میں حسین نے سر دے دیا جو رونے کی نیت سے آئے ہو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں جو بھی زاکر اٹھتا ہے فضائل زیادہ پڑتا ہے مسائب کم پڑتا ہے جتنے فضائل پڑھ لیے جائیں مگر جو شام کا سفر کر کے آئی ہے اس کی حسرت بھائی کو رونے کی ہے جب آپ رو کے چلے جاتے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی بچی جہاں آپ بیٹھ کے روتے ہو یہیں آتی ہے اور دادی کا دامن ہلا کے کہتی ہے دادی اممہ یہ جو یہاں بیٹھ کے میرے بابا کو رو رہے تھے بھلا یہ ہمارے کیا لگتے ہیں بی بی فرماتی ہے بیٹی یہ تیرے بابا کے ماننے والے ہیں یہ تیرے بابا کے محب ہیں اچھا ماں یہ جب روتے ہیں انہیں کوئی روکتا نہیں کوئی انہیں مارتا نہیں بی بی رو کے کہتی ہے ماسو ماں تیرے بابا کے غم میں رونا کوئی جرم تو نہیں ہے تیرے بابا کو رونا تو سواب ہے تیرے بابا کا رونا تو جنت ہے جب یہ بات دادی اپنی پوتی سے کہتی ہے نا تو پہلے تو دامن پکڑ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہیں پھر سامنے آکے کہتی ہیں اماں تو جو کہتی ہے کہ رونا جرم نہیں ہے پھر مجھے دیکھ کے بتا یہ رخصار نیلے کیوں ہیں عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جالکم اللہ من الباقین مولا تمہارا پرسہ قبول کرے مولا تمہاری بیٹیوں کی چادنے سلامت رکھے اماں آپ جو کہتی ہیں رونا جرم نہیں ہے پھر اتنا تو بتائیے کہ میرے کان زخمی کیوں ہیں جو رو رہے ہو مولا تمہیں کسی گم میں نہ رول آئے ابھی میرے بھائی نے تیاری پڑی ہے اب اتنا وقت نہیں کہ میں کوئی تفصیلی مسائب پڑھوں بس اتنا کہتا ہوں بھائیوں کے مارے جانے کے بعد اسیری نبھا کے میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کوئی آسان تھی اسیری اتنی آسان نہیں تھی ابھی جملہ پڑھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں جب نانا کے شہر کے باہر محمل پہ بیٹھے ہوئے بیبی نے آواز دی زین العابدین ذرا محمل روکنا یہ سامنے کونسی آبادی ہے آقا نے روکے کہا امہ نہیں پہچانا یہ نانا کا مدینہ ہے کہا بیٹا زین العابدین تُو تو جانتا ہے میں نے کبھی دن کو مدینہ دیکھا تھا عجرکو مالاللہ عجرکو مالاللہ رولے نا غریبوں کے غم میں میں نے کبھی دن کو مدینہ دیکھا تھا کہا امہ یہ وہی جگہ ہے جہاں جاتے وقت تو تیرے بیٹے نے آخری آزان کہی دی عزدارو بیبی نے کہا زین العابدین پھر جلدی کر محمل بٹھاؤ عزدارو محمل بیٹھے جناب فضا نے سہارا دیا امام سجاد نے زین العابدین نے سہارا دیا سہارا لے کے علی کی بیٹی محمل سے اتری کہا فضا تمہیں یاد ہے نا اکبر نے کہا آزان کہی تھی کہا ہاں زہرہ جائی مجھے یاد ہے وہ سامنے جو ٹیلہ ہے نا اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے تیرے بیٹے نے آزان کہی تھی کہا پھر اگر ناراض نہ ہو امہ شام کے سفر سے اگر تھک نہیں گئی تو مجھے سہارا دے کے اسی جگہ پہ لے چل عزدارو بڑی مشکل کے ساتھ علی کی بیٹی چلتی 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 اسی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی عزدارو اب جب جگہ پہ پہنچی ہے نا کہا فیزہ اب مجھے چھوڑ دو فیزہ نے چھوڑ دیا امام سجاد نے پھوپی امہ کو پٹھایا اب جو بی 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 بیٹھی ہے نا تو پھٹی ہوئی چادر کا دامن دراز کر کے اسی ٹیلے کی ریت اٹھا کے بی بی نے چادر کے دامن میں رکھنا شروع کیا جناب فیزہ نے کندہ ہلا کے پوچھا علی کی بیٹی اس ریت کا کیا کرے گی کہا فیزہ تُو نے نہیں دیکھا شام غریبہ ایک ماں کے صغیر کا جھولہ جل گیا تھا کربلا سے لے کے شام تک اس کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں اپنے سینے سے لگا کے ہائے اسغر کہتی رہی میں وہ دکھیاری ماں ہوں کہ جس کے بیٹے کی کوئی نشانی اس کے پاس نہیں ہے یہ وہ ریت ہے جہاں میرے اکبر نے آخری بار قدم رکھے تھے ارے نشانی کے دور پہ یہ ریت لے جاؤں گی سغرہ کو دکھا کے کہوں گی سغرہ مجھے گلے سے لگا تیرا بھائی مارا گیا ہائے کڑی الجوان مارا گیا اوہ سغرہ میں پردیس میں لٹھ گئے ہائے کڑی جوانا ہائے کڑی جوانا